ساتھیو میرا نام ارشد حسین ہے احمد ارشد حسین میں تھوڑا اپنا self introduction کرواتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ آپ ارشد حسین میرا نام ہے احمد ارشد حسین حدرباد سے میرا تعلق ہے اور مختلف فیلڈز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں میں 1983-84 میں سیو سے واپستہ رہا اور جب سے ہی ہم لوگ جو ہے کارکن کے حیثے سے ہو یا ایک ایک ایکٹیویسٹ کے طور پر ہم لوگ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں میرا سبجیکٹ ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن اور ایکنامک فریڈم یہ سبجیکٹ پر میں تقریباً آٹھ دس سال سے کام کر رہا ہوں میں ایکسپورٹر ہوں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایمیزون والمارٹ پر ہم جوڑے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے میں سرویس ایکسپورٹر ہوں یعنی انڈیا سے ہم سرویس پروائیڈر مختلف سرویسز کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے ہٹ کے ہم جو ہے شوشل بزنس میں ہیں شوشل بزنس مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بزنس جو کمیونٹی کی ڈولپمنٹ کے لیے ہو بزنس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بزنس اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے یا اپنے ذاتی ضرورتوں کے لیے یا ایک بزنس ہوتا ہے دوسرا بزنس سماج کے امپاور کے لیے سماج کے ڈولپمنٹ کے لیے سماج کی ضرورتوں کے لیے دوسرا بزنس ہونا چاہیے انسان کو کم سے کم دو بزنس کرنا چاہیے ایک اپنے لیے کرے اور ایک دوسرا سماج کی ضروریات کے لیے کرے یہ کانسپٹ کوئی نیا نہیں ہے شوشل بزنس کانسپٹ آپ گوگل کر کے دیکھئے ہزاروں لوگ اس پر کام کرتے ہیں بنگلدیش کے نوبل پرائز ویننر محمد یونوس اس نظریہ کے یا اس کانسپٹ کے جو ہے وہ بانی کہلاتے ہیں جن کو نوبل پرائز ملا اور میکرو فائنانس میں انہوں نے 49,000 فائملیز کو 49,000 لیکس فائملیز 49,000 لیکس فائملیز کو انہوں نے امپاور کیا اور آج بنگلدیش کا جی ڈی بھی انڈیا سے بڑھ چکا ہے اس کے پیچھے ایک مومنٹ ہے ایک کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو جیتے ہیں جو اپنے لیے جیتا ہے وہ سلفش کہلاتا ہے ہم اپنے لیے اگر کچھ کام کرتے ہیں تو وہ تو انسان کے ضرورت ہے ظاہر بات ہے انسان کے اپنے ضروریات ہوتی ہیں اپنا اس کا اپنا ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن اپنے ساتھ ساتھ ہم سماج کے لیے سوسائٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ایکنامک فریڈم معاشی آزادی جب تک نہیں ہوگی ہم کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک فینینشلی انسان یا آدمی انڈیپنڈنٹ نہیں ہوگا وہ سلف ڈیسیشن نہیں لے سکتا ہے اور اپنی مرضی کے حساب سے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو میں آج دو تین ٹاپکس پہ بات کروں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا یوت ینگ جنریشن جو ہے بہت بڑا اس وقت کمیونکیشن گیپ ہے جنریشن گیپ ہے ہمارے ینگ جنریشن میں اور ہمارے بزرگوں میں ہمارے بزرگوں کا معاملہ جو رہا ہم کو جو آزادی کے بعد میں جو ہمارا بزرگ تفہت ہوتا رہا وہ یا تو سرکاری ملازمت پر وہ لوگ رہے یا پھر جاگردانانہ نظام کے انڈر میں وہ جو ہے چھوٹے موٹے بزنس کرتے رہے یا پھر انڈیا سے باہر گلف یا دوسرے کنٹریز میں وہ ایمپلائمنٹ لینے کیلئے چلے گئے نہ ہماری فیکٹریز ہیں نہ ہمارا کوئی ایکنومیکل پاور ہے ہاں البتہ ہم انڈیا کے سب سے بڑے کنزومر پاور ضرور ہیں 30% پاپولیشن ہمارا صرف کنزومر پاور ہے اور ہم استعمال ہوتے ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوز کے کنزومر کے طور پر اگر ہم اپنے کنزومر پاور کو تھوڑا سا ڈائوٹ کر لیں تو پھر ہمارے میں بہت سارے چینجز آ جائیں گے ہمارا ایمپلائمنٹ ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں میں ایکزامبل دوں گا کہ ہم ڈیلی جو روٹین جو استعمال کرتے ہیں جو کلینک پروڈکٹ کی بات کروں گا میں ہم سابون استعمال کرتے ہیں لکس سابون ہے کاسٹ آف پروڈکشن ہے سکس روپیز اور ہم پرچس کرتے ہیں تھرٹی روپیز ڈیلر ڈسٹریبیٹر ہول سیلر ریٹیلر یہ نیٹ ورک کو جاتا ہے ٹونٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ برینڈ اونر کو پورا پروفٹ جو ہے وہ برینڈ اونر کا ہے یا تو اس کے شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں اس کو چلے جائے گا یا وہ کمپنی جس کا برینڈ انڈیا میں یوز ہوتا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی جو بھی ہو جیسے ہندوستان لیور ہے یا جو بھی کمپنیز ہیں اس کو چلے جائے گا ہم کنزومر ہیں بغیر سابون کے ہماری صوبہ نہیں ہوتی بغیر ٹوائلٹ کلینر کے ہم ٹوائلٹ نہیں جاتے ہم یوزر ہیں اور وہ ہمارے ضرورت کے مطابق پروڈکٹ بناتا ہے اور پیسہ کماتا ہے اور ہم کو چاہیے نہ ہی وہ کمپنی میں ہم کوئی ایمبلائمنٹ ملتا ہے نہ ہی وہ کمپنی ہم کو کوئی انسینٹیو دیتی ہے آپ کی ضرورت پوری کر دی پیسہ لے لیا چل دیا اگر وہی پروڈکٹ وہی پروڈکشن اگر ہماری اپنی کمیونٹی کرتی ہے تو وہ بلینس آف روپیز فور ہنڈر کروڈز کا جو پروڈکٹ واشنگ پاورڈر جو انڈیا میں سل ہوتا ہے منتلی ہمارے کپڑے ہمارے پروڈکٹ ہمارا پیسہ ہمارا صوب ہمارا اور فائدہ ہو رہا ہے کسی اور کو اور نہ ہی اس سے ہم کو ایمبلائمنٹ مل رہا ہے ہم تھوڑا سا ہماری سونج کو تبدیل کریں اور ہم اپنے کنزومر پاور کو ہمارے اپنے سیلف ایمبلائمنٹ کے لیے یا سیلف ایمپرومنٹ کے لیے اگر ڈائیویٹ کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا انخلاب آ جائے گا سب سے پہلے ذہن سے بعد ہم کو نکالنی پڑی گی روزگار یا ایمپرومنٹ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ضرور ہے لیکن گورنمنٹ کی فنڈمنٹل ڈیوٹی نہیں ہے گورنمنٹ کو یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ہم کو روزگار دی ہمارا ایمپرومنٹ ہمارا روزگار ہم کو ہی جنریٹ کرنا ہے کوئی باہر والا آ کر ہم کو ہمارا ایمپرومنٹ جنریٹ کر کے نہیں دیکھا تو میں ہمارے سیدنور کے جو ساتھی تھے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے وہاں کیا اس سے پہلے بھی ہم لوگ کئی پروجیکٹ میں کام کیے ہیں میں دو تین ایکزامبل دیتا ہوں آپ نے امول کا نام سنا ہوگا امول ڈائری یہ سب سے بڑا کنزومر نیٹ ورک ہے اور کوپریٹیو نیٹ ورک ہے ہمارے پاس خرضے دینے کے لیے کوپریٹیو سوسائٹیز تو ضرور بنی لیکن ایمپرومنٹ جنریٹ کرنے کے لیے ابھی تک ہمارے مسلم کمیٹیز میں کوئی کوپریٹیو نیٹ ورک نہیں بنا اٹھارہ لاکھ ایٹین لاکھ اومنس اس سے ایمپرومنٹ حاضل کرتی ہیں منتلی ان کی انکم ہے ٹونٹی ایٹ تھوزنڈ ٹو فارٹی تھوزنڈ پر منت وہ گائے یا بھائنس کا دودھ نتھارتی ہیں اور ڈائری پروڈکٹ بناتی ہیں اور وہ پروڈکٹ کا نام ہے امول گجراتی خواتین ہیں گجراتی فیملیز ہیں دوسرا میں ایکزامبل دوں گا اسی طرح کا وہ ہے آپ نے لجت پاپڑ کا نام سنا ہوگا لجت پاپڑ بہت مشہور پاپڑ ہے گجراتی اومنس کا ایک کوپریٹیو نیٹ ورک ہے فارٹی ایٹ تھوزنڈ اومنس اومنر کم ایمپلائی ہیں اومنر کم ایمپلائی اون کو لیبر ایکٹ لاغو نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اومنر ہیں وہ کنزومر بھی ہیں ساتھ میں اومنر بھی ہیں اور ان کی پر منت انکم ہے تقریباً ٹونٹی ایٹ تھوزنڈ کے خریب خریب صرف پاپڑ بناتی ہیں اور ان کے دوسرے بھی پروڈکٹس ہیں لیکن آج ان کا ٹرن آور آپ تاجب کریں گے سکس ہنڈرڈ کروڑ کا صرف ایکسپورٹ مارکٹ ہے تو ہمارے میں آپ نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا آج کے اس سیشن میں کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں ہم اپنا ایمپلائمنٹ خود جنریٹ کرنے کی کوشش کریں اب جابز کے چکر میں اگر ہم انتظار کرتے ہیں انتظار کیجئے کوئی اگر اچھا جاب ملتا ہے تو ضرور کیجئے جاب ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم اپنے پیرنٹس پر بوجھ نہ بنیں اپنی سوسائیٹی پر بوجھ نہ بنیں بلکہ ہم خود اپنا ایمپلائمنٹ جنریٹ کریں اور آج کے زمانے میں جو لوگ انٹرنیٹ سے اٹائجڈ ہیں جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں جو کمپیٹر کی بیسک نالیج اچھی طرح سے رکھتے ہیں جو گھروں میں انٹرنیٹ کنیکشن رکھتے ہیں وہ لوگ ایسے کئی ہزاروں نوجوان انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ٹونٹی ٹو فورٹی ڈالرز کی انکم کماتے ہیں الگ الگ فیلڈ ہیں ٹو ہنڈڈڈ کیڈگریز ہیں ان کو فریلائنسر بھی کہا جاتا ہے گرافک ڈیزائننگ ہے شوشل میڈیا مینجمنٹ ہے فاریکس ٹریڈنگ ہے یا ای کامرس بزنس کانسپ ہے اس طرح کی چیزوں میں تو اگر آپ کے پاس آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں آپ کے پاس بیسک نالیج ہے آپ سیلف موٹیویٹ ہیں اور آپ جو ہے پڑے لکھے ہیں آپ کے پاس موبائل سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنے لیپٹاو اور کمپیٹر سے بھی اپنے اسکلز سے پیسہ کما سکتے ہیں پائیسہ یا ایمپلائیمنٹ جو جنریٹ ہوتا ہے اسکلز سے ہوتا ہے ایجوکیشن اور ایمپلائیمنٹ کا جو ریلیشن ہے میں متفق نہیں ہوں اس بات سے کہ ایجوکیشن ایمپلائیمنٹ کے لیے ضروری ہے گورنمنٹ جاپ کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے لیکن ایمپلائیمنٹ کے لیے ایجوکیشن ضروری نہیں ہے ایسے ہمارے پاس کئی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس میں ایسے کئی بیلڈرز ہیں ایسے کئی کروڑپتی سرمایہ کار لوگ ہیں جو انگھوٹا چاپ ہیں لیکن ان کے پاس ایمپلائیز ہوتے ہیں پڑھالکھا آدمی کو اپینڈ کرتے ہیں سیویل انجینئر آج ہمارے پاس سیویل انجینئر کا انکم کیا ہوگا تیس ہزار یا چالیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں ملتا ہے اس کو لیکن ایک میستری روزانہ دو ہزار روپے کماتا ہے جو دیوار بناتا ہے نا اس کا پر دے انکم ہے ٹویل ہنڈرٹ 2,000 ڈوپیز کیونکہ وہ اسکل بیسڈ ہے اور ہمارا جو جو انجینئر کو ہائر کرنے والا جو بیلڈر ہے اس کا کوالیفیکشن مت پوچھیں آپ وہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ لینڈ گرامر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہائر کرتا ہے نہیں اسکل جن کے پاس ہے ان کے پاس امپلائیمنٹ ہے تو ہم کو آرگنائز ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص میں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اسکل چھپا رکھا ہے اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اسکل پیدا کیا ہے ہم اپنی اسکل کیا ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو امپلائیمنٹ میں کنوٹ کریں مثال کے طور پر ہمارے پاس میں آج کل گھر گھر موبائل ہے اور اپنے اپنے یوٹیوب چینلز مینٹین کرتے ہیں بہت سارے بچے ٹک ٹک جب تک تھا وہ ٹک ٹک پہ وہ کرتے تھے بہت سارے ہمارے نوجوان بچے فیس بک یوزر ہیں لیکن فیس بک آپ سے کماتا ہے اور ہزاروں لوگ فیس بک سے کماتے ہیں آپ اپنی نالیج شیئر کرتے ہیں وہ نالیج سیل ہوتی ہے اور اس کو ٹرافک ملتی ہے اور اڈورڈیزمنٹ ریونیو ملتا ہے تو میرے پاس میں چار پانچ کانسپٹس ہیں اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگ ایمیڈیٹلی 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 جنڈا چاہتے ہیں ایسے سیلف ایمیڈیٹلی سیلف ایمیڈیٹ ایسے فریلائنسر ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کسی کے آنڈر میں ملازم نہیں ہیں آپ انڈیپنڈنٹ ہیں ہم ٹریننگ میں وہ پائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں ای کامرس آپ اپنا سرویس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے باہر دوسری چیز ہے ایسے فریلائنسر آپ اپنے سکلز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایسے فریلائنسر تیسرا ہے آپ کوئی بھی ٹریڈنگ میں جیسے فاریکس ٹریڈنگ ہے یا کوئی اور سبجیکٹس ہوں فاریکس ٹریڈنگ ہے یا شیئر کی ٹریڈنگ ہے یا اس طرح کی جیزیں ہیں چوتی چیز ہے آپ کے سکلز میں جیسے آپ لائنگویش پہ کمانڈ ہے یا آپ کے ہوبیز جیسے آپ اچھا سنگر ہیں اچھے رائٹر ہیں اگر آپ کے پاس ایسے سکلز بھی ہیں تو آپ وہ سکلز کو سیل کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم آپ کی پوری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تو برحال میں ذہنی طور پہ زیادہ تیار نہیں تھا جو بھی ہے آپ کے سامنے رکھا